الحمدللہ رب العالمین و لعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخواء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم آج پاکستان مرکدی مسلم لیگ کی طرف سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ادھار یگیہتی کرتے ہوئے کراچی پریس کلپ کے سامنے مرد و خواتین اکٹھے ہیں در حقیقت آج ہمارا جمع ہونا آج ہمارا اکٹھا ہونا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ در حقیقت ہمارا اسلام اس بات کا تقالہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقار حمید کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخواء کہ دنیا بر کے اندر رہنے والے اہلِ اسلام اہلِ ایمان جو لا الہ الا اللہ کے رشتے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں میرے محترم بھائیوں یہ جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا جو تعلق ہے یہ آسمان سے دیا ہوا رشتہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک ناتہ ہے جس رشتے اور ناتے اور تعلق کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان وہ عربی ہو یا عجمی ہو وہ رنگ میں کالے ہو یا گورے ہو وہ کسی قوم زبان یا کسی خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو آسمان والا رب کہتا ہے کہ تمہارا تعلق برادرانہ تعلق ہے اور میں قروان جو آقا انامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دنیا میں رہنے والے مسلمان ایک جسم کی مانے دعا کرتے ہیں جسم کے ایک حصے میں درد ہو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو محسوس کر کے وہ کروٹیں بدلتا ہے بے قرار رہتا ہے بے چین ہو جاتا ہے پاؤں کے ناخن میں درد ہو رات بر آنکھ نم نہیں ہوتی پاؤں کے ناخن میں درد ہو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے آؤ دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ فلسطین کے مسلمان یہ ہمارے جسم کی مانے دے اگر تم نے فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے جس میں بیت المقدس ہے جس میں قبلہ اول ہے اور یہ وہ پاک سرزمین ہے یہ وہ پاک دھرتی ہے کہ جس دھرتی پہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی ہے آئیشہ میرے محترم بھائیوں یہاں پر پوری دنیا کے مسلمان اس وقت سراپہ احتجاد ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں وہی پر پاکستان مرکدی مسلم لیگ کی طرح سے ہم اپنے وقت کے حکمرانوں کو یہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے جب یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا تو اس ملک کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا جائے گا اور جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر امت مسلمہ پہ ظلم ہوگا امت مسلمہ کے اوپر یلغار کی جائے گی تو یہ پاکستان ان ملکوں کی آواز کو بلند کرے گا آج ہم کراچی پریس کرب کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان جو ایٹمی ملک ہے پاکستان جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ٹاپ فوج عطا کی ہے پاکستان جس کو دنیا میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے ٹاپ ایجنسیز عطا کی ہے آپ نے دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے وقت کے وزیر آدم سے کہ وزیر آدم صاحب سیلفیاں بنانا بند کر دو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی آپ کو فلسطین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا ہمارے حقوے جو اللہ کی قسم ہے دنیا کے سارے مسلمان اس ملک کی بقاہ اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج دیکھئے گا پوری دنیا کے اندر پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ پر مرد و خواتین فلسطین کی آواز بن کے اسلام کے ناتے پہ میدان میں آ چکے ہیں ہم کہتے ہیں صدر صاحب آپ بھی درہ اس ملک کے صدر ہیں آپ دنیا کے اسلامی ملکوں میں سے ایتمی قوت کے سربراہ ہیں آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے گا آپ فلسطین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں ہم اپنی فوج کے سالار کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آگے بھڑیے اور فلسطین کی آواز کو مضبوط آواز بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں ہم پاکستان مرکدی مسلم لیگ کی طرف سے اس بات کی برپور مصمت کرتے ہیں جو جانا غاسبانہ قبضہ کیا گیا ہے فلسطین کی سرزمین پہ یہ تو فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آبادی کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ہم دنیا کے وہ چیمپین کے ہیں جو دنیا کے اندر انسانیت کا راگہ ہم اپنے والے ہیں جو دنیا کے اندر امن کے دعوے دار ہیں ہم اقوام متحدہ سے سوال کرتے ہیں ہم دنیا کے ان اداروں سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کو فلسطین کے اندر یہ ظلم نظر نہیں آتا کیا فلسطین کے مسلمانوں پہ جو اسرائیل کی طرف سے بمباریاں کی جا رہی ہیں کیا یہ انسانیت کا یہ انسانیت کے حقوق پہ داکہ نہیں ڈالا جا رہا تو ہم اس کی برپور مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم فلسطین کے مسلمانوں کو ماں کو بہنوں کو بچوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو دنیا کے ایوانوں تک پنچائیں گے انشاءاللہ آپ پنچاؤ گے فلسطین کی آدادی کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے آواز کو بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر فورم پہ جائیں گے فلسطینیوں کے حق میں ہم نے نعرے بھی لگانے ہیں ہم نے فلسطینیوں کی آواز کو دنیا کے اندر ایک مضبوط آواز بنا کر پیش کرنا ہے اور ان تمام تاریداروں کو یہ کہیں گے کہ آپ اسرائیل کی مضمت کریں اسرائیل کو اس بات پہ روکیں کہ آپ مسلمانوں کی سرزمین پہ قبضہ کر کے آپ ہمارے بیت المقدس کو آداد کر دیں فلسطینی اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اپنی آدادی کے لیے کھڑے ہیں اور یہ تمہارا بنایا ہوا قانون ہے کہ اپنی آدادی کے لیے جد و جہد کی جا سکتی ہے اپنی آدادی کے لیے محنت اور کوشش کی جا سکتی ہے آج امریکہ اسرائیل کی سر پرستی کر رہا ہے ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ دنیا کے اندر انشانوں کی بات کریں گے جب انشانوں کے اوپر بات کریں گے تو اللہ کی قسم ہے وہ نہت فلسطینی جو آج اپنی آدادی کے لیے میدان میں آ چکے ہیں آج ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ اگر اس فلسطین کے مسئلے کو آپ نے حل نہیں کیا اگر مضبوط آواز نہ اٹھائی اور اگر آپ نے فلسطینیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ محاس بڑا لمبا ہوگا اور پھر دنیا کے اندر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا پوری دنیا کے مسلمان اور بلخصوص پاکستان کے مسلمان آج فلسطین کی آدادی کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں میرے نعروں کا جواب دی دیئے پاکستان سے رشتہ کیا فلسطین یو سے رشتہ کیا فلسطین یو سے رشتہ کیا بیت المقدس سے تعلق کیا بیت المقدس سے تعلق کیا جداکم اللہ خیرہ پاکستان مرتزی مسلم لی بیت المقدس سے تعلق کیا بیت المقدس سے تعلق کیا موسیقی